اسلام علیکم ایورز کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بہت ہی پیاری ایک فراک کی ڈیزائننگ آپ کے سامنے کرنے لگی ہوں جو ٹو پیس میں ہے یعنی کہ ہم جاکٹ اور فراک سٹیچ کر رہے ہیں ہم پہلے جاکٹ ملیں گے جاکٹ کے لیے میں نے پوری ارز میں کپڑے کو کٹا ہے اور اس کی لیندھ میں نے لیا ہے کپڑے کی تقریباً بارہ انچ تو یہ بارہ انچ کا کپڑا ہے میرے پاس اور ارز اس کا جو ہے چڑھائی وہ میں نے ساری لیا جتن دل رہی ہوں یہ آپ دیکھیں میں لمبائی میں اس میں جو ترچھے پلیٹ ہیں وہ ڈال رہی ہوں پورے کپڑے میں میں ایسے ترچھے پلیٹ ڈالوں گی یہ میں نے تقریباً چڑھائی اس کی بارہ انچ لیا ہے دس انچ کی ہم نے یہ جاکٹ تیار کرنی ہے ہماری تقریباً یہ سات سے آٹھ سال کی بچی کے ناپ کا میں شرٹ اور فراک سی رہی ہوں جاکٹ اور سپراک یہ ترچھے میں نے پلیٹ یہ دیکھے ڈال لیا ہے سارے اس کھانے میں اب میں اس کے اوپر کھانے بناوں گی اور اور یہ دوسری رخ پہ پلیٹ اس پر ڈالوں گی بہت ہی زیادہ پیارا یہ فراک ہمارا تیار ہونے والا ہے انشاءاللہ تو میری ویڈیو کو پوری واج کیجئے گا تاکہ کوئی حساب سے مسنا ہو اب میں یہ دوسری رخ پہ پلیٹ وہ ڈال رہی ہوں یہ پہلے ہم جاکٹ تیار کر رہے ہیں فراک کے اوپر پہننے والا جو جاکٹ ہے بہت ہی زبردست یہ جاکٹ بننے والا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پورے کپڑے کے اوپر میں نے یہ پلیٹ ڈال لیا ہے ایس جیسے میں سارے کپڑے میں بلیٹ ڈال لوں کہ جیسے میں دوسری رخ پہ ڈالنے والا ہے جیسے میں اس حصے میں بھی یہ سارے پلیٹ ڈال کر یہ خانے بنا لوں گی پورے دیکھیں کہ میں نے پورے کپڑے میں پلیئرز ڈال لیا ہمارے خانے بن گئے اب میں اس کو فولڈ کر کے جو ہم نے پیٹی کاٹی ہوئی ہے بچی کی پہلے سے اس پیٹی کو اس کے اوپر رکھ کے تو اسی کے ناپ پر یہ پیٹی میں اپنی کاٹ لوں گی کیونکہ یہ جیکٹ ہے ہماری پیٹی ہماری جو ہے وہ فراگ کے ساتھ جڑے گی یہ جیکٹ ہم اوپر سے پہنائیں گے فراگ کے اوپر اور سٹائلش بیبی فراگ جو بننے والی ہے ہمارے پاس پیٹی پر ہم نے پیٹی کو اسی کے اوپر رکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے فراگ کے اوپر ہی آئے گی اسی کے ہمارے پیٹی ہمارے کٹی کہ میں پیٹی۔ پیٹی اور یہ تھوڑی سی میں اس سے یہاں سے یہ بڑی کروں گی تو یہ دیکھیں یہ جو بند والا حصہ ہے وہ ہمارا بیک سائیڈ ہے اور جو ہماری کھلی والا حصہ ہے پلیٹوں والا وہ ہمارا فرنٹ سائیڈ ہے یہ ہمارا بند سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ اور یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے یہ جو کھلی ہے آگے سے اوپن جاکٹ کی یہ میں یہاں سے اب نیک کٹ رہی ہوں جاکٹ کا جتنا مجھے چاہیے یہ یہاں سے میں یہ میں نے یہ نیک کٹ لی جاکٹ کی اور نیچے سے میں نے اس کو گول شیپ میں کٹ لیا ہے یہ گول کر لیا ہے میں نے نیچے سے اور اوپر سے میں نے وی شیپ میں اس کی گلے کی کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک اور اضافی اب میں شولڈر جوڑنی ہوں اس کے شولڈر جوڑنے کے بعد میں نے ایک اور اضافی پٹی لیا دو انچ کی اس کو نیچے سے میں نے فولڈ کر لیا ہے پوری پٹی کو میں نے نیچے سے فولڈ کر لیا اب اس کو میں فرل بنا رہی ہوں اس کی تو میں اوپر دو سلائییں لگائیں گی ہاتھ سے چنر نہیں ڈالوں گی میں سلائیوں والی چنر جو ہے وہ زبردست لگتی ہے زیادہ تو یہ دو سلائیوں لگا کے میں نے یہ پوری فرل بنانی ہے پوری جیکٹ میں گھومانی ہے یہ فرل ہم نے اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ یہ لگے گی آپ دیکھیں گا تو یہ میں پہلے اس کے شولڈر جوڑوں گی یہ شولڈر میں جوڑ لیے اور میں نے فرل کے اوپر دو ڈبل سلائیاں بھی لگا لیے اب میں جو ہے وہ جیکٹ اپنی کا وہ ایک حصہ جو ہے نیچے سے وہ بند کر لوں کہ تھوڑا سا ہی زیادہ بند نہیں کرنا تھوڑا سا بند کرنا ہے تاکہ وہ جو ہماری فرل لگنی ہے وہ ایک ہی سلائی میں پوری جیکٹ میں گھوم جائے فرل کو ایک ہی سلائی میں پوری جیکٹ میں گھومانا ہے ایک سائیڈ ہم نے بند کر لیا اور جو دوسری سائیڈ کھلی ہے ہماری اس سائیڈ سے ہم نے فرل کو لگانا شروع کر دینا یہ دیکھیں یہ والا حصہ ہمارا جو ہے یہ بند ہے اور اس سائیڈ سے ہمارا جو کھلا حصہ ہے گلائی والا یہاں سے ہم نے فرل رکھ کے فرل لگانے شروع کر دینا ہے پوری جیکٹ میں ایک ہی فرل گھومیں گی ایک ہی سلائی سے گھومیں گی تو آپ یہ دیکھیں میں لگاتی جاری ہوں ویڈیو کو پوری واج کیجئے گا تاکہ کوئی حصہ آپ سے مسنا ہو اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگر میری ڈیزائننگ آپ کو اچھی لگے تو پلیز مجھے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا جو میرے چینل پر نیو ہے جو مجھے سبسکرائب کرتے ہیں تو میں ان کے لئے بہت دعا گوں شکر گزاروں ان کی لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اگر میری ڈیزائننگ کوئی آپ کو اچھی لگے تو یہ دیکھیں بیک سائٹ سے میں نے اپنی نیک جو ہے وہ نہیں کاتی بیک سائٹ سے ایسے ہم فرل گھومائیں گے جیسے یہ ہماری بین سٹائل میں آ جائے گا مشکل نہیں ہے یہ ڈیزائننگ اگر تو آپ سلائی کر لیتی ہیں تھوڑی بہت ہی تو یہ آپ دیکھ کے بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتی ہیں آپ فرل کو ایسے برابر میں چنٹے بھی ڈالتی جائیں اور آگے بھی لیتی جائیں یہ دیکھیں پوری فرل ہم نے ایک ہی سلائی میں یہ گھوم آ دی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی تو دوسرے کونے پہ آ کے جو ہم نے سٹیچ نہیں کیا وہاں پہ آ کے ہم نے اس کو ختم کر دینا یہ ہماری پوری فرل ایک ہی فرل جو ہے وہ لگ چکی ہے اب میں یہی جو فرل ہے وہ اپنی بازو میں بھی ایسے ہی لگاؤں گا یہ دیکھیں فرل کا موں ہم نے جو ہے وہ اوپر کی طرف کیا ہے ایسے ہی بازو میں بھی ہم نے کرنی ہے یہ میں بازو میں لگا کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ میں نے بازو میں لگا لی گیا اس کے بعد جو میرے پاس یہ پائپنگ ہے یہ دونوں طرف سے فولڈ پائپنگ ہے اس کی فینشنگ میں نے کر لی ہے اب یہ جو نیچے سے ہم نے نیچے بڑا حصہ خالی چھوڑا ہوا ہے تو وہ ہم نے یہ پائپنگ میں کور کر دینا ہے یہ دونوں طرف سے فولڈ پائپنگ ہے کارٹن کی پائپنگ ہے یہ لگانی بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت زیادہ دونوں طرف مر جاتی ہے جس طرف آپ نے اس کو موڑنا ہو یہ اورے بھی پائپنگ ہوتی ہے بڑی آسانی سے مارکٹ سے یہ مل جاتی ہے تو آپ اس کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو فولڈ کر کے اس کو لگا سکتے ہیں جو حصہ تھا میں نے فریل لگایا ہے وہ فریل کے درمیان میں رکھ کے میں نے اوپر نیچے یہ پائپنگ لگا دیئے یہ دیکھیں یہ بڑی آسانی سے گھوم رہی ہے جس طرف کو میں نے اس سے گھومانا ہے اب یہ پوری فریل کے اوپر ہم نے یہ پائپنگ کو گھومانا دیا اب ایسے ہی ہم نے بازوں میں بھی یہ پائپنگ گھومانی ہے تاکہ جو ہماری وہ کٹنگ والا حصہ ہے وہ اندر آ گیا ہے اور فنشنگ ہماری پائپنگ والی وہ باہر آ گئی ہے ہماری یہ تقریباً دونوں حصوں میں لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری پائپنگ لگ گئی ہے جیکٹ کے اوپر اب میں یہ جیکٹ کو آگے سے بند کرنے کے لیے یہ اسی پائپنگ کی دوری بنا رہی ہوں دونوں سائیڈوں سے میں نے فولڈ کر لیا ہے پائپنگ کو دو بار میں نے فولڈ کر کے اسی پائپنگ کا میں نے جو میں نے گھومائی ہے اسی پائپنگ کی میں نے یہ آگے سے بند کرنے کے لیے دوری بنائی ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم آگے سے لگا دیتے ہیں دونوں سائیڈوں پر بہت ہی سٹائلیش اور ریڈی میٹ جیسی فراغ یہ آپ کی بننے والی ہے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ کو اچھے بھی لگے گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہ جو میں نے فراغ کے نیچے والا حصہ میں نے اس کو کٹ ورک کر لیا ہے اب یہ کٹ ورک کے اوپر بھی میں ایسے ہی پائپنگ گھوماؤں گی یہ پوری فراغ میں میں نے کٹ ورک کر لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ پوری فراغ کے اوپر یہ کٹ ورک کیا ہوا ہے میں نے یہ جو پائپنگ ہے کارٹن والی پائپنگ ہے میں نے باتایا آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ لگ جاتی ہے کافی کپڑا میں نے اس کے اندر بھی فولڈ کیا یہ نکلنے کا بھی بلکل بھی خطشہ نہیں ہے اس کو لگانا بہت زیادہ آسان ہے اسی لئے آپ بھی زیادہ تر کارٹن کے پائپنگ استعمال کیا کریں یہ زیادہ خراب بھی نہیں ہوتی جلدی اور لگنی بھی بہت زیادہ آسان ہے جیسے جیسے ہمارا کٹ ورک جا رہا ہے ویسے ویسے ہم نے اس پائپنگ کو موڑ کے اس طرف کو لیتے جانا ہے اور کپڑے کو درمیان میں رکھ کے تو پائپنگ جو ہے ہماری وہ اوپر نیچے آ جاتی ہے یہ چوڑے پائپنگ ہوتی ہے دونوں سائیڈوں سے یہ برابر آ جاتی ہے یہ پورے دونوں سائیڈوں پر ہم نے فراک کے فرنٹ پی اور بیک پی دونوں گھیرے کٹ پر کر کے تو ایسے ہی ہم نے اس میں یہ پائپنگ جو ہے گھومائی ہے فروزی کلر میں یہ پائپنگ اور پنگ شیڈ میں ہمارا یہ فراک ہے تو یہ دیکھیں ہماری پائپنگ تقریبا لگ گئی ہے اور بہت ہی نیچے سے آپ دیکھیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ یہاں سے اور سلکے بھی یہ بن کے بھی بہت پیاری لگے گی انشاءاللہ یہ ہماری پائپنگ دیکھے لگ گئی ہے اب ایسے ہی اوپر والے حصے میں جو فراک ہے وہ میں سلائیاں لگا رہی ہوں یہاں پر میں نے تین سلائیاں لگائی ہیں تین سلائیاں لگائی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور ہاتھ کی پلیئر سے زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ جو مشین کی سلائیاں لگی ہوتی ہیں یہ میں نے یہاں پر تین سلائیاں لگائی ہیں تو میں جو دو سلائیوں کو وہ باہر رکھوں گی اور ایک سلائی کو اندر دبا میں دوں گی اب میں آپ کو پوری فراک سٹیچ کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہماری فراک کی جو لک ہے وہ کیسی ہے اور کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے تیار کر لی ہے پیٹی اس کی جو جیکٹ ہے وہ ہم نے تیار کر لی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ جیکٹ یہ بچی اوپر سے پہنیں گی فراک کے اگر آپ اس کو کسی اور شرٹ کے ساتھ بھی پہننا چاہیں تو آپ پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا نیچے والا فراک کا جو دامن ہے وہ کٹ ورک میں وہ بہت سٹائلش اور پیارا لگ رہا بلکل فینسی فراک ہے ریڈی مور سٹائل میں آپ فنکشن پہ پہنائیں تو بہت تعریف ہوگی آپ کی کیونکہ بہت سٹائلش اور ہینڈ میڈ فراک بنا ہوا ہے یہ آپ کا بچہ بہت ایزی لی پہن لے گا موسم کے حساب سے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنی فریل کے اوپر دوس لائیں ڈبل کر کے لگائیں بیک سیر پہ ہم نے یہ دیکھیں بٹر ٹیک بنائی ہے کچ بٹر کروا کے تاکہ بچے کا نیک ہے جو آ جائے بعد ہمارے فول والے بنائے ہیں ہاف بنائے ہیں بھو بنائی ہے ہم نے ہلکی سے اس کے اوپر اور یہ جو جیکٹ ہے دیکھیں ہم نے اس کے اوپر سلائی لگائی ہے تاکہ یہ ہماری جو فریل ہے وہ بیٹھ جائے اور زیادہ اوپر نہ اٹھیں یہ سلائی فریل کے اوپر ہم نے بیک سیٹ دیکھیں بیک بھی بہت پیاری اور صفائی کے ساتھ ہے اور بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے فنشنگ کے ساتھ بھو اس کی بہت پیاری بنائی ہے ہم نے یہ میں آپ کو اس کے اوپر چڑھا کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو پلیز پلیز آپ سے تو خواست ہے کہ میرا اگر ڈیزائن آپ کو اچھا لگے تو مجھے سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ بھو کے ہم نے اوپر پھول لگایا ہے اور اس کے بھو کے اوپر بھی ہم نے یہی پائپنگ چڑھایا یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اوک اللہ حافظ